ایسا میں نے پہلے کہا تھا وہی بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر نگران حکومت نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے بطور مدعی اندراجہ مقدمہ کی درخواست دی تھی نومینٹ کیا تھا شاہباز شریف کو رانہ سناولہ کو اور نگران وزیراعلا محسن نکوی صاحب کو سیشن پورڈ میں عدالت درخواست دائر کر دی ہے اور انیس تاریخ کے لیے نوٹس بھی ہو گئے ہیں اس میں لیکن اصل جو بات ہے کہ مقدمہ درج نہیں کیا اور وہی طریقہ کار ہے جیسے عشق شریف کے کیس میں سرکار نے خود مقدمہ درج کر لیا عمیران خان صاحب کے کیس میں سرکار نے خود مقدمہ درج کر لیا لیکن یہ کسی غلط فہمی میں ہے میں معاملے کو سبیم کورڈ تک لے کے جاؤں گا مدعی میں ہوں اس مقدمے کا اور انشاءاللہ یہ جو ایک غلط فہمی ہے یہ جو ایک روائے ڈال لیا ہے سرکاری ایف آئی آر کی یہ میں ختم کرانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور ایف آئی آر آپ حیران آئے گئے کہ عمیران خان صاحب کے گھر زمان پاک میں اگر پیٹرول کے بمبوں سے حملہ کسی نے کیا تو وہ سیون ایٹی ہے اور میرے گھر یعنی اتنے ثبوت ہونے کے باوجود سیون ایٹی ہے بنتی رہی ہے حیران کن بات اور کہاں بنے گی دہشتگردی اس کا فیصلہ پر کوئی بات نہیں یعنی کارڈ سارا اکٹھا ہو رہا ہے اور کسی وقت یہ کام آئے گا السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس لیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے بہت سے چیزیں ہیں جو آپ تک بتانے والی ہوتی ہیں مگر انسان بتاتا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادراک نہیں ہوتا جی دول کا لینڈن والے سعودیہ میں ہیں ملتی اترلے کرتے پھر رہے ہیں کہ ایم بی ایس کے ساتھ رابطہ اس طرح ہو جائے اور وہ پھر پاکستانی قوم کو بے فکو بنا دیں لیکن آپ لوازیں نہیں کھڑ رہے ہیں اور عمران خان صاحب ایم بی ایس سے رابطے ہوئے ہیں اور ایم بی ایس بڑی وضاحت کے ساتھ چیزوں کو سے لے کر چل رہے ہیں اور ان دنوں آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی جو پاکستانی ڈاکٹرز فیزیشن ہیں سیوز سائیڈی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہیں نے بہت بڑی میسیب مو بنایا ہے اور پاکستان کا گردار پاکستانی ایجنسیز کا گردار وہ سامنے رکھ دی ہے یہ اللہ ری فورس بڑی جنسی کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح انسانیت کی تضلیل کی جاتی ہے کس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے اور برہنہ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اب ہیمن آئیٹ وائلیشن کیا تک بات بہت آگے جا چکی ہے تو پاکستان کو اس پر بیک فوٹ پر آنا آ سکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور واقعات کس سمت اور کس ڈگر چل رہے ہیں بہت مشکل ہے ان چیزوں کا انہوں نے لے کر چلنا آگے اور کب تک یہ چلاتے رہیں گے بہت مشکل آگے جائے کے چلتے ہیں آپ کو اگرہ جو کام ایشو ہے ابھی جو معاملات جس سمت میں چل رہے ہیں کہ صلح صفائی کی باتیں شیاسی بہران پر اور باتچیت کے لیے پی ٹی آئی نے تین رکھنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے تین رکھنی کمیٹی جو تشکیل دی ہے اور اس میں پرویس خٹک اجازہ حمد چودری اور محمود رشید ہیں یہ چھوٹے لیول کی ایک کمیٹی ہے کیونکہ لاہور میں ملاقات ہوئی تھی اور پی ٹی آئی نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ بھی یہ لگایا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے یہ زبانے بند کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کس جگہ پولیٹیو یا امپیکٹ بھی ہو لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ عمران خان انہیں آسانی سے راستہ دیں ان سب لوگوں کو بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن باتچیت میں حرج کوئی نہیں ہے اگر باتچیت کوئی نتیجہ حفظہ ہو تو باتچیت ضرور کرنی چاہیے اگر یہ بات بڑی عام ہے وہ خلیل زلم زیادہ خلیل زیادہ زلمے اور آصف زرداری جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکے دونوں میں تھن گئی ہے دونوں اور ایک دوسرے پر سنگین ارزامات آئیت کی ہے آصف زرداری کی جانسے جی نوز کے انٹرویو میں زلم خلیزادہ کو ایجنٹ کہنے کے ردی حمل پر زلمے نے پیسٹر ٹین پرسنٹ کہنے جو نے ٹویٹ کیا باقاعدہ انہیں رسپانڈنگ ٹو پاکستان اور کے لئے پاکستانے کے لئے پاکستانی ٹرپل کرائیس تشویش کا اظہار کیا اور رسپانہ ہمارے پاکستانی بہوران نکالنے کا حوالی سے انہوں نے بات کی ہے تشویش کا اظہار کیا تشویش کا اظہار کیا انہوں نے بدکس پہ اختیار کر گیا اور دوسری بار حاصل مزاری کو ٹیل پرشنڈ کہا انہوں نے ان جیسے کہ لوگوں کے طرح کئی ممالک میں پوش کرانے پر مالک نہیں ہے جہاں وہ باگ سکتے ہیں پاکستان اسٹیبلیشن اور ملک کے سیاسی رہنہ موقعوں کی اکنانی کا عید کرتا ہے سب ان کو ان کو تقسیم کرنے کی وجہ ہے اس اور ایک انٹرویو میں جب کہا تو اس کا جواب آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر جواب دیا ہے بہت زروری ہے اور وہ ضروری اس کانٹیکس میں ہے کہ بزارت خزمہ جو ہے ازارت کشمیر کے حوالے سے ازارت کشمیر کے حوالے سے بزارت خزمہ بہت پوزیشن خراب ہو گئی ہے اور اس کے لیے ہر کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف سے یہ شیل نہیں جائے بہت کوشش ہو رہی ہے اور کسی اتخیت کامیاب بھی ہو جائے امین گھنڈاپور کو گرفتار اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ کشمیر میں جا کر انفلویس لگا وہ بتاہ الیکشن میں جا کر اسے بہت ایک رول پلے کیا تھا اور اس کا بڑا انفلوینس ہے اب بھی اس کو دور اسی لیے گرفتاری طرح میں جائے اور یہ ہے کچھ نہیں یعنی کیا کچھ نہیں آگی ہے یعنی اگران حکومت کے دور میں اس طرح کے پرچے درج ہونا یہ سارا پروسیس جانا یہ کیا ثابت کرتا ہے یہ یہی چیزوں کی طرف تو لے کر جا رہا ہے اس چیز کو جو سجیسٹ کر رہا ہے کہ مقصد کیا ہے مقصد صرف ایسا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ان سے تمام حکومتیں چھیل نہیں جائیں اس کے بعد دلگت بلدستان کی حکومت میں بھی کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے بھی توڑ جوڑ جا رہی ہے اور باجودہ حکومت کسی طرح سے بھی چاہتی ہے عمران خان کو گرا لیکن عمران جسے اللہ رکھے اسے کونچر کے اتنا آسان کام نہیں ہے عمران خان کو گرانا لیکن گیم is on اور وہاں پر جو کچھ ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک چیز مزاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گی اگلی جو بات میں نے کرنی ہے وہ پیٹرولیوم کے حوالے سے بات کرنی ہے پیٹرولیوم قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور یہ کریڈ میں عمیشہ عمران خان کو دیتا ہوں دس پر پر تک کا اضافہ کیا انہوں نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کی طرف اشارہ کیا جو انہوں نے دو سو بیاسی روپے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے جو ملکی تاریخ میں پیٹرول کی سب سے زیادہ قیمت دو سو بیاسی روپے اور پسٹر میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کا حصہ ہے پیٹرولیوں کی قیمتیں مزید بڑھائی جا سکتی ہیں اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ دس اپریل دو ہزار بائیس جب عمران خان کی گورنٹ تھی تحریک انصاف کے حکومت ختم ہوئی تو اسے پٹرول کے قیمت ایک سو انچاس روپے چیاسی پس افی لیٹر تھی موجودہ حکومت نے دس اپریل دو ہزار بائیس پہ حکومت کا سب سے لے کر اب تک کیارہ مرتبہ الیون ٹائم قیمتوں میں اضافہ کیا جو مجبوری طور پر ایک سو یعنی اتنی قیمت نہیں تھی جسے دکری سے زیادہ ہو گئی ایک سو اکیاسی روپے باتیس روپے سے یہ قیمت بڑھائی ہے اور حکومت نے اس دوران پانچ مرتبہ قیمتوں میں کمی بھی کیا جو مسنوعی طور پر صرف مسنوعی طور پر انچاس روپے اٹھارہ بیسے بنتی ہے یعنی پیڈیا میں حکومت نے اپنی حکومت کے ایک سال کا دوران پیٹرولیوم کی قیمت میں کل ایک سو بتیس روپے چودہ روپے کا اضافہ کیا ہے جولائی دوہزار دو میں پیٹرولیوم کی قیمت دو سو اٹھالیس پر چوتر روپے سے لینا تھی جو اس تاریخی اعتمار سے بلند ترین سطح تھی یہ کچھ قیمتیں ہیں جو سامنے سامنے رکھ کے میں دیکھ رہا ہوں پینتیس پر اضافہ کیا جو ملکی تاریخ میں ایک بار کیا جانوالہ سب سے بڑا اضافہ ہے تو بڑا سکیجول اگر آپ دیکھ لیں اور عالمی منڈی میں جو ہے نا جو سستہ تیل بھی ہمیں مہنگا پڑتا ہے یہ کہنا ہے لیکن یاد رکھی ہے کہ وہاں پر عالمی منڈی میں بہت فرق ہے اور حالیہ قیمتوں کا جو آئی ایم ایف کے معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو معاشی امور پر نظر رکھے ہیں لوگ ہیں یہ انہوں نے بڑی اضافت کے اطاعت کا ہے اور بعد میں اس حد تک اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں کہ صرف آپ اور ہمیں بے وکوب بنانے کے لیے یہ سارا پروسس چھیڑا گیا ہے تاکہ ہم اس سسٹم کو ہم اس سسٹم میں بڑی طرح سے الٹ جائیں اور ہم اس سسٹم میں ایسی طرح ایسے پھنج جائیں کہ ہم نکل نہ سکیں لیکن کم تک آپ بے وکوب بناتے رہیں گے قوم کو قوم بے وکوب بننے کے لیے تیار نہیں ہے اور سب سے اہم بات تو میں بھول گیا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے یہ جو ایف آئی آر کے حوالے سے بات کی تھی سوشل میڈیا ٹیم آویلیبل ہوئی تو میری درخواست جو اندراج مقدمہ کی میں نے دیئے اور میں اسی گراج کے باہر بیٹھا ہوں جہاں پر یہ وہ یہ دستگردی ہوئی تھی کل اس نے مقدمہ درج نہیں کیا شروع میں میں نے اس لیے وہ چلا دی رہے کہ میں تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہوں گا چیزوں کو کہ یہ ہے کیا اور اس درخواست میں میں نے جو مقدمے کی بات کی ہے کہ کون کون سی دفعات کا اضافہ ہونا چاہیے وہ آدمی کے لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں میں کوئی یعنی میں کوئی احسان نہیں چاہ رہا میں جو قانون کے مطابق چیزیں ہیں وہ ہی چاہ رہا ہوں کہ جو قانون لو قانون نے اپنا راستہ لینا ہے اور جو بارہ اور تیرا کوئی پوری قتل کرنے کی سازش کو سامنے رکھتا ہے یہ سارا واقعہ ہوا اور یہ ایف آئی آر دبایا ہے یعنی ایف آئی آر جو امروز سرکاری بنا دی گئی ہے لیکن میں میں نے جو درخواست کے اینڈ میں کہا تھا کہ کون کون سی ہونے چاہیے یہ سارا واقعہ ہم یہ شباز شریف رانہ سناولہ حاکی وزیر داخلہ نیرانے نے کروایا ہے اور انہیں موٹسیکل کے چاروں شخص کا معلوم ہے یو ایس بی اور فوٹو پیس پر شناکت ہو رہی ہے انہیں موٹسیکل کے پیچھے کون کون ہے یہ تفشیش میں آئے گا مہربانی فروان کر میری درخواست چھے اور سات ایٹی ہے پانچ سو چھے بھی چار سو باون تین سو چوبیس تین سو چھتیس چار سو ستائیس چار سو چھتیس ایک سو اٹاریس ایک سو چاس اور ایک سو نو ابیٹمنٹ کے حوالے سے سخت کاروائی کی جائے مزید میرے بچ بچوں اور میرے دفتر کے ساتھیوں کو جان نہیں ہوں مالکان انہی لوگوں سے خطرہ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ قتل کر کے میں مقدمہ کی پیروی سے حدادہ کروانا چاہتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دیئی ہے اور اس میں جو ایف آئی آر درج کی ہے وہ بھی ایک بھونڈا مزاک ہے اور لیکن یہ ہو رہا ہے نا یہاں یہاں آپ جو بھی چاہیں جس طرح بھی آپ بات کرنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک نارمن سی روٹین ہے کہ اس طرح کے ہرتکنڈے استعمال کرنا اور یہ سارا پروسس لے کر چلنا تو بیٹھنا تو ہے نہیں لڑنا ہے اور سامنے آ کر لڑنا ہے اور لڑتے ہم رہیں گے جائے جائے پر سامنے پرم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار